اسلام علیکم فٹنس فیکٹ کی تمام ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدی جی آئے انہوں دوستو ہر بار کی طرح اس بار بھی ایک بہت زبردست نسخہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں دوستو آج میں آپ کو ایک ایسا دیسی نسخہ فراہم کرنے والا ہوں ایک ایسے نسخے کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں کہ صرف دو چیزیں ہیں دو چیزیں آپ نے وہ استعمال کرنی ہیں میں کہتا ہوں چالیس سے ساٹھ سال کی بھی آپ کی عمر ہے اگر آپ کو صورت انزال کا مسئلہ ہو جائے یا ٹائمنگ کی کمی ہو جائے تو آپ آ کے میرے گربان سے پکڑ لیں میں آپ کو انشاءاللہ کل سو فیصد اس کا بتانے لگا ہوں کہ ایسا علاج میں آپ کو ٹائمنگ کا بتانے لگا ہوں بے شک گولیاں آپ کھاتے ہیں چھوڑ دیں کوئی بھی ایسا نسخہ استعمال کرتے ہیں وہ چھوڑ دیں کیونکہ اس نسخے سے آگے میرے خیال سے کوئی بھی نسخہ نہیں ہے بہت ہی سادہ اور آسان چیزیں ہیں دو آپ نے وہ لینی ہے آپ کی مادہ منویہ کو اتنا گاڑا کر دے گا کہ جس ٹام وہ قطرہ گرے گا آپ کی شلوار پہ یا کسی جگہ پہ بھی گرے گا تو اتنا سخت ہو جائے گا جیسا کہ ایک گوند ہوتی ہے اگر آپ کے کپڑے پہ گر گیا تو سمجھے گھتے کی طرح وہ ہو جائے گا اس میں اتنی سختی آ جائے گی اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ جس ٹام آپ فارغ ہوں گے تو ایک دفعہ عورت بھی آپ کو کہے گی کہ آج کیسا کیا کھایا ہے کہ شیرہ اتنا گاڑا کر دیا ہے یعنی کہ آپ کی طاقت دھگنا کرنے والا میں نسخہ بتانے لگا ہوں دوستو آج میری محنت پہ آپ نے بالکل بھی پانی نہیں ڈالنا بڑے غور سے اس نسخے کو سننا ہے صرف دو چیزیں بتانے لگا ہوں دوستو آپ کو لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ فٹنس فیکٹر ایفیشل چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہت آسانی پہنچ سکیں اور کوئی بھی ویڈیو آپ مس نہ کر سکیں تو جلدی سے پھر دوستو آپ نسخہ نوٹ کر لیں میں تو کہتا ہوں اس کو نوٹ کر کے اپنے جیب میں رکھ لیں کسی کو بھی ضرورت ہو اس کو بتائیں صدقہ جاریت سمجھ کے سب سے پہلے تو آپ نے لینی ہے موچرس موچرس آپ نے کسی بھی پنسار سے بہت ہی آسانی سے مل جائے گی آپ کو آپ نے یہ دس گرام لے لینی ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے ککر گوند لینی ہے یعنی جب پنسار کو آپ کہیں گے ککر کی گوند دے دے تو وہ آپ کو دے دے گا آپ نے دونوں ہموزن لینی ہے دونوں ہموزن لے کر کیا کرنا ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے پہلے کوٹ شان لینا ہے پھر ان کے برابر بھی آپ نے مصری ملاقر صفوف تیار کر لینا ہے اب آپ نے خوراک کس طرح کھانی ہے کہ انشاءاللہ عید ابھی آئے گی نہیں لیکن آپ کو چھوٹی عید پہ بڑا مزا آنے والا ہے یقین جانے اتنے زبردست فائدوں کے حامل نسخہ آج میں نے آپ کو بتا دیا ہے مجھے امید ہے آپ اس کو ضرور استعمال کریں گے مجھے آپ دیجئے اجازت میں ملتا ہوں کل اسی طرح کے نئے اور بہت بہترین نسخے کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا خیار رکھیں تب تک کے لیے اللہ حافظ گوڈبای